ادھر خارکیو میں روسی حملے کی مار ایک بلڈنگ پر پڑی جس سے وہ ملبے میں تبدیل ہو گئی اور اس میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کی خبر سامنے آئی جنہیں نکالنے کے لیے روس کی آپریشن چلایا گیا کیونکہ ان کی جان اس ملبے کی نیچے دب گئی جو روسی حملے کی دین تھا خارکیو میں رہائشی بلڈنگ پر گری روس کی مسائل نے اس کا ہلیا بگاڑ دیا حملہ بھی ایسا کہ بلڈنگ کا ایک حصہ بس بچا باقی سب زمین پر بکھر گیا جیسے ہی اس کی خبر لگی راحت اور بچاب دل کے لوگ وہاں پہنچے جو اپنے ساتھ خدائی کرنے والی مشین اور ہائیڈرولک کرین بھی لائیں ملبے میں دبے ایک آدمی کو نکالنے کے لیے تو ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا وہ بلڈنگ کی چھت کے حصے کے نیچے دب گیا جسے نکالنے کے لیے پہلے لوہے کی چھڑ کاتی گئی پھر ایک بچاب کرمی اس میں جگہ بنا کر اندر گیا جس کے بعد بڑی سافدھانی سے اسے باہر نکالا گیا جب وہ باہر آیا تو اس کے سر پر چوٹ دکھی جس کے بعد اسے ایمبولنس کی مدد سے اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا بربادی کا ایسا ہی منظر کئی اور جگہوں پر بھی دکھا روسی حملے کی مار جھیلتے خارکیو میں رہائشی بستیاں شمشان میں تبدیل ہو گئی ہیں وہاں سے آئے ایک ویڈیو میں تو کتار میں موجود سارے کے سارے گھر ویران نظر آئے مسائلوں کی مار ایسی کی ایک بھی گھر سہی سلامت نہیں بچا کسی کی چھت ڈھے گئی تو کہیں دیوار کا نام و نشان مٹ گیا موسیقی